بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں عوض کا معنی سطر پردہ جب آپ کسی کی پناہ میں آئیں گے تو اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور دشمن سے آپ پردے میں آگئے یہ عوض کا معنی سطر اور اصل عوض اسے مقصود کیا ہے مقصود ہے جس چیز کا آپ کو ڈر ہے اس سے آپ کا بھاگنا دشمن ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی اور موزش ہے آپ کا تعاقب کر رہی ہے آپ اسے ڈر رہے ہیں آپ کا بھاگنا اس سے بچنے کے لیے اور اور بھاگ کر اس کے پاس جانا جو آپ کو بچا سکے جو آپ کو اس سے بچا سکے یہ معنی ہے تعوض یعوض کا کہ جس چیز سے آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے اس سے آپ کا بھاگنا اور کس کی طرف جانا جو آپ کو اس سے بچا سکے تو اس سے تعفض جو ہے یہ توحید کا اہم ترین لکت ہے اللہ تعالیٰ پناہ دینے والے پناہ اللہ کی ذات دینے والی اور خاص طور پر ایسے امور جنہوں امور میں اللہ ہی پناہ دیتا ہے اسی کی پناہ طلب کرنی چاہیے جو کہ عین توحید ہے جاہلیت کے دور میں شرک موجود تھا کہ لوگ مخلوقات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے سورہ جن میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالِ مِنَ الْإِنْسَےِ يَعُوضُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوْهُمْ رَحَقَ کہ کچھ انسان مرد پناہ میں آتے جنوں کی جنوں کی پناہ میں آنا جاہلیت کے دور کا دستور تھا کوئی بندہ سفر پر نکلا ہوا ہے آگے کوئی جنگل آ گیا اور عام طور پر جنگل جنوں کا مسکن ہوتے ہیں اب وہ یہ کہہ کر جنگل میں داخل ہوتا کہ اَعُوضُ بِسَيِّدِ حَادِ الْوَادِ مِنْ صُفَحَائِ قَوْمِ کہ جو اس جنگل کا اس وادی کا سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں جو اس کی قوم کے موقوف یا انجان جن ہوں ان کے شر سے ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں اور فَزَادُ اُمْرَاقَ جب جن ہی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کی تغیانی سرکشی ان کا تکمر اور بڑھ جاتا کہ ہم تو بڑی اونچی چیز ہیں اور ہم جنوں کو بھی سردار ہیں اور انسانوں کو بھی سردار ہیں یہ عقیدہ بلکہ بدعقیدگی جاہلیت کے دور میں موجود تھی اسلام نے اس پوری جاہلیت کا خاتمہ کیا کہ پناہ دینے والا اللہ رب العزت پناہ دینے والا اللہ تعالی ہے اور خاص طور پر وہ امور جن میں اللہ ہی پناہ دیتا ہے کچھ امور ایسے ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں کوئی شخص بھاگ رہے آپ نے گھر کا دروازہ کھول کر اسے پناہ دے کر بچا لیا بارش شدت سے برس رہی ہے آپ نے اس کو اپنے گھر پناہ دے کر اس کو بارش کی شدت سے بچا لیا توفان ہے آپ نے اس کو پناہ دے کر اس کو بچا لیا یہ امور وہ ہیں جن پر آپ قادر ہیں ایک قدرت آپ کو دی گئی ہے اس میں بھی عقیدہ کیا ہو کہ آپ کو گھر میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پناہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عقیدہ یہ ہو عمل آپ کے ہاتھوں انجام پائے ایک پیاسہ ہے اس کو آپ نے پانی پھلا دیا یہ مدد آپ کی اس پر آپ کو قدرت دی گئی لیکن پانی اللہ تعالیٰ کا ہے توفیق اللہ تعالیٰ کی اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے یہ تعوض اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا یہ عظیم الشان نکتہِ توفید جنہیں قرآن کا خاتمہ ہو رہا ہے قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں یہ اور ان آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے نبی کو خطاب کی مخلوقات کی سردار دنیا کو بتا دو کہ میں لاچار ہوں معتاج ہوں اپنے رب کی پناہ کے بتاؤ دنیا کو اعلان کر دو تاکہ دنیا سمجھ جائے جب حبیبِ کبریہ اور سجیدِ بلا بھی آدم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں تو ہم کس با کیوں گھریں یقیناً ہم بھی اسی کے سہارے کے محتاج ہیں اور فقیر ہیں تو یہ آخری صورتوں میں بڑی شندت کے ساتھ یہ نکتہ توحید واضح کیا گیا قل کہو اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب اعوذ بررب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی فلق یہ صبح کا اجالہ صبح کا نور جب دن چڑھتا ہے سورج تلو ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ گزرتی ہے اور پیچھے ہوتی ہے اور سورج تلو ہوتا ہے تو یہ دن کا مبدہ مبدہ النہار ہے یہ مبدہ النہار اور حفظ بن قیم کی تعبیر کے مطابق وظہور یہ مبدہ ظہور النور مبدہ ظہور النور یہ نور کے ظہور کی ابزدہ ہے یہ فلق جو ہے اور جو جائش الزلام ہیں اندھیروں کے لشکر ان کی واپسی ان کا بھاگنا سورج تلو ہو رہا ہے یہ نور کا مبدہ ہے اور رات کے تاریکی کے لشکروں کا واپس پلٹنا اور بھاگنا ہے یہ رب الفلق اللہ تعالیٰ اس کی صفت ہے وہ فلق کا رب نور کا رب اور نور انسانوں کی انسیت کا باعث ہے رات کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے بہت سی جنہیں تکلیف دے ہوتی ہیں وہیں آگے بات کریں گے انشاءاللہ رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے من شر ما خلق من شر شر سے ما خلق جو اس نے پیدا کیا یہ ما موصولہ ہے اللہ دی کے معنی میں من شر اللہ دی خلق ہر اس شر کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جس شر کو اللہ نے پیدا کیا شر کو نہیں اللہ تعالیٰ شر کو پیدا نہیں کرتا اسواب شر پیدا کرتا نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے نا وَلْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَشْرُ لَيْسَ عِلَيْكَ وَشْرُ لَيْسَ عِلَيْكَ اس کے اسمائے حسنہ میں اس کے صفات میں اس کے افعال میں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن میں شر ہو سکتی اس کے اپنے حکمتیں ہیں اگر براہ راست وہ کسی شر کو پیدا کرتا ہے یا نافذ کرتا ہے تو وہ بھی حکمتوں کے تحت ہے جس کے فائدے زیادہ ہوں گے چور نے چوری کی اللہ تعالیٰ کا عمر ہے اس کا ہاتھ کٹ دی چور کے لیے شر ہے یہ اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے لیکن پورے معاشرے کے لیے خیر معاشرہ اس کی اس حرکہ سے محفوظ ہو جائے گا زانی نے دنہ کیا سنگسار کرتا اس کے لیے بداہر شر ہے یہ لیکن معاشرہ بے خکر ہو جائے گا کہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں تھی جب تک یہ زندہ تھا اب اس کو مار دیا گیا اب ہم محفوظ ہیں مطمئن ہیں تو اللہ رب العزت براہ راست شر کو پیدا نہیں کرتا اسباب شر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکمت بالغہ کے تاحت جن حکمتوں کو بیان بھی کہہ جائے اور سمجھ بھی سکتے ہیں روشن بھی ہو سکتی ہیں تو اس لئے ما موصولہ من شر ما خلقہ شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز کے شر سے ہر اس چیز کے شر سے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں جو مخلوقات کے لئے شر کا باعث ہو سکتے ہیں مگر اس شر میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس کا کوئی فعل حکمتوں سے خالی نہیں ہے